بابر آزم فٹا پلیئر یار کیا مزے کا کھلاڑی ہے جس نے بترانز بنا لیا ایک آنون بالوں پہ پوری پشاورز آرمی فلاپ ہو گئی تھی کوئی وہاں پہ نہیں چل سکا تھا سب کے سا باؤٹ ہو گئے سائے میں یوب آؤٹ ہو گئے شوئے ملک نے بہت مزے کی بالنگ کروائی پہلے آور میں چھٹکا دیا اسے اس کے بعد جس طرح بابر آزم اکیلے وہاں پہ کھلتے رہے جو شارٹس انہوں نے پراپر شارٹس کھلی ہیں بہت مزے کی نہیں گئی اگر آج بابر آزم کے بترانز نہ ہوتے تو پشاورز آرمی کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ سو بھی کر لیتی کیونکہ جس طرح وگٹس گل رہی تھی ایک ایک بال کے بعد دوسری وگٹ گل رہی تھی اور جس طرح محمد آرس آؤٹ ہو گئے سائے میں یوب آؤٹ ہو گئے اس کے بعد پوول تھے انہوں نے ستائیس اٹھائیس رنز بنایا اور انڈ میں جس طرح ابھی ایک سو چونون رنز بنا سکیں صرف بابر آزم کی جتنی تعریف کی جائے آج کام ہے کیونکہ دو میچ اس نے کھیل لیں پی ایس ایل میں اور دو نمیں ففٹی پہلے میں چھپن ساون رنز بنائے ہیں دوسرے میں بتر رنز بنائے ہیں ابھی ٹاپ سکورر ہیں بابر آزم پی ایس ایل کے کیونکہ کوئی بھی ایسا کھلاری نہیں ہے جو کنزیکٹیو دو سففٹی ہمار سکے ابھی بابر آزم جس طرح باقی پی ایس ایل بکایا ہے وہاں پہ بابر آزم کی کیا پرفارمنس ہوگی دیکھنے کے قابل ہوگی کیونکہ بابر آزم جس طرح آپ کو پتا ہے آپ پاکستان کے ہیروں ہیں وہ ورلڈ میں پاکستان کی پرفارمنسز ہیں ان کے لیے اور جس طرح ابھی بابر آزم کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم کو پی ایس ایل کے بعد پاکستان کی کپتانی واپس ملے گی اور اس کے لیے پی ایس ایل میں بہت زیادہ پرفارمنس ہوگی چاہیے بابر آزم کی کیونکہ جس طرح ان کے بی پی ایل میں پرفارمنس تھی وہ بھی دیکھے گئی ہے بہت زیادہ فینز وہاں پہ بابر آزم کے ساتھ جھڑ گئے تھے وہ کہہ رہے تھے بی پی ایل کو کمپلیٹ کر کے بابر آزم واپس جائیں کیونکہ جس طرح کی ایننگز ادھر بھی کھیلنی ہیں بابر آزم نے وہ بھی بہت آؤٹ کلاس تھے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے تھے بابر آزم ٹی ٹونٹی کے پلیئر ہی نہیں ہے ان کا دو سٹرائک ریٹ ہی ایک سو ستائیس اٹھائیس سے اوپر نہیں جاتا آج جس طرح بابر آزم نے پروف کر دیا ہمیشہ پروف کرتے ہیں جس طرح انہوں نے پچھلے نیوزیلینڈ ٹور کے بعد اپنی جس طرح سٹرائک ریٹ بڑھایا تھا ایک سو پچاس ڈیٹھ سو کے سٹرائک ریٹ سے کھلتے تھے آج انہوں نے ایک سو چورتالیس کے سٹرائک ریٹ سے بہتر رنز بنائے جس طرح کی آؤٹ کلاس ہیننگ تھی جس طرح کے چھکے اور چوکے وہ لگاتے ہیں پاور پلائے میں جس طرح کی ان کی بیٹنگ ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور بابر آزم کی ایورال پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ پروفارمنسیز ہیں بابر آزم نے میشہ پاکستان کے لیے کھیلا ہے پاکستان کو وہ فرس پیارٹی سمجھ دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بشک کوئی بات نہیں ہے میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا اس کا نام ریپریزنٹ کروں گا ورل میں اس کو مشہور کروں گا جس طرح پاکستان کے لیے وہ انہوں نے جس طرح بیگ بیش لیگ تھی وہاں بھی بابر آزم کا نام آیا انہوں نے وہ چھوڑ دی بی پی ال کھیلا سرلنکا کی پریمیر لیگ کھیلی لینکا پریمیر لیگ کیونکہ وہاں پہ ایشن کنڈیشنز ہیں ایشن کنڈیشنز جس طرح پتا ہے آپ کو وہاں پہ ورل کپ ہونا تھا پچھلے عرصے انڈیا میں ورل کپ ہونا تھا اس لیے انہوں نے بنگلدیش پریمیر لیگ جوائن کی اور جس طرح بھی پتا ہے آپ کو امریکہ میں بھی سیمیلر کنڈیشنز ہوگی جس طرح ایشیا میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جس طرح ورل کپے دوزر چوبیس کا ٹی ٹوینٹی وہ امریکہ میں ہوگا اور سیم ایشن کنڈیشنز کے تحت ہوگا تو اس کے لیے جس طرح بی پیل بابر آزم نے کھیل ہے وہاں پہ آؤٹ کلاس پرفارمسی جس طرح پاکستان میں بھی پی ایس ایل کھیل رہے ہیں ابھی آگے جس طرح سیریز ہوں گی پاکستان کی تو بابر آزم وائد کھلاری ہیں جو وہاں پہ اچھی پرفارمس دے سکتے ہیں کیونکہ دوزر چوبیس کے ورل کپ میں بابر آزم جیسا ہمارے پاس ورل سٹار ہے جو وہاں پہ ہمیں پرفارمس کر کے دے گا اور ورل کپ میں جس طرح دوزر چوبیس کا ورل کپ ہے وہاں پہ اچھی پرفارمس کر کے ہمیں ورل کپ جتوئے